سال دوہزار چھے میں آئی ایک مووی دہ فاؤنٹنگ جو کہ آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے بس ایک کنفیوزنگ کہانی ہے یہ باقی موویز سے کافی ہٹ کر بنائے گئی ہے اور اس کی سٹوری سمجھنا واقعی مشکل ہے حالانکہ کئی بار دیکھنے پر بھی اس کا صحیح مطلب سمجھ نہیں آتا شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ مووی دیکھی ہوگی اور اگر آپ بھی ابھی تک اسے صحیح سے نہیں سمجھ پائے یا اس کا اصلی مطلب کیا ہے تو اس ویڈیو میں شاید آپ کے سبی سوالوں کے جواب مل جائیں تو شروعات کرتے ہیں سب سے اہم سوال سے کیونکہ اسے دیکھنے کے بعد آڈینس کا رییکشن ایسا بالکل نہیں تھا جیسا کہ پروڈیوسر یا ڈیریکٹر کو امید تھی یہ دوہزار چھے میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم لوگوں نے اسے خاص پسند نہیں کیا کیونکہ شاید یہ اس ٹائم کی مووی ہی نہیں تھی جو کہ لوگ دیکھنا جاتے تھے حالانکہ اس میں آپ کو تین الگ الگ کہانیاں ملیں گی ہسٹوریکل ایرا سے لے کر سپیس ٹریول تک مگر پھر بھی سمجھنا تھوڑا مشکل ہے خیر جب اس کے ڈیریکٹر سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ یہ فاؤنٹن کی ایگزیمپل ہے روبک کیوب کی جیسی آپ اسے ڈیفرنٹ اینگل سے ترہ ترہ سے سالف کر سکتے ہیں مگر حل اس کا ایک ہی نکلے گا جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ سچ ہے تو فاؤنٹن مووی کو آپ کئی طرح سے دیکھ سکتے ہیں مگر اس کا جو اینڈ ہے جو صحیح مطلب ہے وہ ایک ہی ہے تو چلیے اسے سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک عام مووی دیکھنے والا اگر اس کو دیکھے گا تو اسے اس میں تین کہانیاں ملیں گی ایک پاسٹ کی ایک پریزنٹ کی اور ایک فیوچر کی ظاہر سے بات ہے کہ مووی ایسی ہی ہے اور سٹوری لائنز بھی ایسی ہی بنائے گئی ہیں تو شاید کوئی بھی اسے جھٹلا نہیں سکتا مگر باتیں اس سے بھی تھوڑی زیادہ کمپلیکس ہیں چلیے دو فاؤنٹن کی تین سٹوریز کو بلکل الگ الگ رکھتے ہیں پہلے آتی ہے پاسٹ کی سٹوری ویسے ان تینوں ہی کہانیوں میں ہمیں سیم کریکٹرز دکھائے گئے ہیں مگر حالات الگ ہوتے ہیں اب پاسٹ کی جو کہانی ہے اس کا سال ہے 1478 ہمیں سپین دکھائے گیا ہے اور اصل میں یہ ایک ایسا دور ہے جہاں پر سپین میں ایک طرح کی وار چل رہی تھی سپینش انکوزشن بھی اسی ہی کہا جاتا ہے خیر اس میں رانی ایزابیلا کا ذکر ہے تب جہاں پر اس کو تھرون کا خطرہ تھا اور یہاں پر کچھ ریلیجیس ٹینشن بھی چل رہی تھی خاص کر کیتھولک لیڈرز کو لے کر تو ایزابیلا کے جو دشمن تھے وہ آہستہ آہستہ سپین کے بہت سے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے رہے تھے اور یہ جو کنگ تھا یہ کافی ہی کروئل ٹائپ کا تھا خیر یہاں پر مین پوائنٹ یہ ہے کہ ایزابیلا کا تھرون وہ جانے والا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنی پاور تھی نہ ہی اتنی پہنچ تھی کہ وہ اس کروئل کنگ کا مقابلہ کر سکے تو ہمیں اس کی سیچوئیشن کی کہانی دکھائی گئی ہے ایزابیلا اپنے محل میں ہوتی ہے اور اس کے جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ اپنے کینگڈم کی سب سے قابل سپاہی ایک طرح سے وہ اس کے کیاپٹن بھی تھے اسے بلاتے ہیں محل میں اب یہی اس کہانی کا مین کیریکٹر ہے آفٹر ایزابیلا ویسے اس مووی کی ساری کہانی انہی دونوں کے ارد گرد کھومتی ہے خیر اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سے باتوں پر فوکس کیا گیا ہے جو کہ اینڈ میں آپ کو سمجھ آ جائیں گی اب یہاں پر ایزابیلا کے خاص لوگوں نے رانی کو ایک ایسے خزانے ایک ایسی خاص چیز کے بارے میں بتایا ہے جو کہ اس کی زندگی بدل سکتی ہے اس کا تھرون بھی بد سکتا ہے مگر یہ کوئی عام چیز نہیں ہے اور نہ ہی اسے ہر کوئی پا سکتا ہے اب رانی کے نظر میں وہ اپنے سبھی لوگوں میں سے تھومس پر سب سے زیادہ بھروزہ کرتی تھی اور سچ تو یہ تھا کہ تھومس دل سے اپنی رانی ایزابیلا سے پیار کرتا تھا اور رانی بھی اس سے کرتی تھی مگر اب یہاں پر تھومس کو اپنے پیار کو پانے کے لیے ایک مشن پر جانا ہوگا ایک ایسی چیز کو حاصل کرنا ہوگا جو کہ آج تک کسی کو نہیں ملی ہے خیر رانی تھومس کو سمجھاتی ہے کہ جب انسان وہ زمین پر نہیں آئے تھا مطلب کہ ایڈم اور ایو کی بات تب ایڈم اور ایو ان دونوں نے وہ غلطی کر دی وہ مسٹیک جس سے کہ وہ زمین پر آگئے انہوں نے ہیون کے ایک ٹری سے ایک پھل کھا لیا اصل میں وہ ٹری آف نالج تھا انسان نے نالج تو حاصل کر لیا مگر جنت سے نکالا گیا اب یہ کہانی تو ہر کسی کو معلوم ہے مگر یہاں پر زمین پر ایک اور ٹری ہے اور اسے دی ٹری آف لائف کہتے ہیں اور یہ تب سے ہی زمین پر موجود ہے جب سے کہ لائف کی شروعات ہوئی تھی اور اس ٹری میں یہ خاص بات ہے کہ وہ لائف دے سکتا ہے مگر اس سے بھی انوکھا یہ ہے کہ وہ عمر بھی بنا سکتا ہے اور اب تھومس کمیشن یہ ہوگا ٹری آف لائف کو ڈھونڈنا اسے حاصل کرنا اور جب ایسا ہوگا تو رانی ایزابیلا تھومس سے یہ بادہ کرتی ہے اپنی ایک رنگ دیتے ہوئے وعدے کے طور پر کہ تم میرے لئے دی ٹری آف لائف ڈھونڈو اور میں تمہاری ایو بن جاؤں گی اور دونوں ہمیشہ ہمیشہ زندگی ایک ساتھ گزاریں گے جہاں پر موت ہمیں جدہ نہیں کر سکے گی یہ لائن کئی بار ہمیں موویز میں سنائے جاتی ہے اور خیر یہاں پر سوال یہ ہے کہ آخر ٹری آف لائف سے وہ اپنے دشمن کو کیسے ہارا سکتی ہے کیسے ایزابیلا اپنے کنگڈم کو بچا سکتی ہے دیکھا جائے تو ایسے سچویشن میں کوئی بھی رانی راجہ وہ اپنا کنگڈم اپنے تخت و تاج کو بچانے کیلئے کچھ بھی کرے گا اب ایک عمر بنانے والا خزانہ جو کہ صرف سپین کی رانی کے پاس ہوگا پوری دنیا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے گی تو از ای ویپن وہ اسے اپنے دشمن کے اگینسٹ استعمال کرے گی مگر تھومس کے لئے تو یہ ایک مشن سپین کے ساتھ ساتھ اپنی رانی اپنے پیار کو پانے کا بھی تھا یہاں پر اس اولڈ مین کے پاس ایک خنجر ہوتا ہے اور اس میں تین ہولز ہوتے ہیں اور اسے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کوئی عام خنجر نہیں ہے بلکہ اس پر بہت سے رچولز کے گئے ہیں اور انہی ہولز کی مدد سے انہیں میپ میں دی ٹری آف لائف کا کلو بھی مل جاتا ہے یہ ٹری آف لائف یہ بہت ہی انشنٹ ہے تو اسے دنیا سے چھپایا بھی گیا ہے اور چونکہ سب سے پرانی سیولائزیشن وہ مایان سیولائزیشن ہے تو یہ راز صرف انہیں ہی معلوم ہے اور بڑھے آدمے کے حساب سے ایک ہولی مایان ٹیمپل ہے جو کہ نیو سپین کے جنگلوں میں کہیں چھپا ہوا ہے اور اسی ٹیمپل پر دی ٹری آف لائف ہے تو کم سے کم اب ان کے پاس یہ انفارمیشن تھا تھی کہ وہ ٹری آف لائف کہاں ہو سکتی ہے اس کے بعد تھومس اپنے ساتھ خاص لوگوں کو لے کر نیو سپین کی جنگلوں میں چلا جاتا ہے مگر ہر دن رانی ایزابیلا کو اور خطرہ بڑھ رہا تھا یہاں پر سپین پر قبضہ ہونے ہی مارا تھا اور تھومس کو جلد ہی اس ٹری کو دوننا تھا اور اس تلاش میں بہت دن گزر جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس جنگل کا ہر کونہ تلاش کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سپاہی وہ پغاوت پر اتر آتے ہیں اور وہ یہ سب اور نہیں کرنا جاتے تھے مگر تھومس جو اپنے پیار کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا وہ بلکل بحار ماننے والا نہیں تھا اور وہ ایزابیلا کی دی ہوئے رنگ کو لے کر ہمیشہ اسے ووادہ یاد آتا تھا اسے بیچ اس کا ایک لوس فرن وہ تو تھومس کو مارنے کی بھی کوشش کرتا ہے مگر تھومس اسے ہی مار دیتا ہے اور اب صرف دو ہی سپاہی اس کے ساتھ تھے مگر وہ اولڈ مین بھی اس سفر پر اب ان کے ساتھ آیا تھا اور کافے دن گزرنے کے بعد آخر اس خنجر کے ملے ہوئے کلو کی مدد سے اسے اس ٹیمپل کا راستہ مل جاتا ہے تو تھومس وہ اپنے دو ساتھیوں کو لے کر اس ٹیمپل کی طرف روانہ ہوتا ہے مگر یہاں پر مایان سیولیزیشن کا ذکر ہوا ویسے ہی آس پاس کے سبی ٹیمپلز تو ویران پڑے تھے مگر یہ ٹیمپل یہ بلکل سینٹر میں تھا اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے اور جیسے ہی وہ لوگ اس مایان ٹیمپل کی انٹرنس میں انٹر ہوتے ہیں پہلے تو وہ لوگ ایک ٹرپ میں پھل جاتے ہیں اور پھر وہاں کے مایانز لوگ جن کے پاس ہتھیار تھے وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں تھومس کے ساتھ ہی وہ تو ڈر کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اسی کوشش میں مارے جاتے ہیں مگر تھومس وہ ان سے لڑتا ہے اور اب یہاں پر وہ مایانز وہ اسے مارتے نہیں ہیں بلکہ وہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے ٹیمپل کے اوپر جانے دیتے ہیں تھومس بھی کافی حیران تھا تو وہ بھی چڑھنے لگتا ہے اور جب وہ بلکل ٹاپ پر آ جاتا ہے تو ایک راستہ تھا وہاں پر ایک ٹنل تھا جس سے گزرنے کے بعد اسے دی ٹری آف لائف ضرور مل سکتی تھی مگر اسی راستے میں مایانز کا لیڈر کھڑا تھا اور وہ اپنے ساتھ کچھ لائنز بولتے ہوئے تھومس کے پاس بڑھتا ہے وہ بھی ہتھیار لیے اور سیدھا وہ تھومس کے پیٹ میں تلوار سے وار کرتا ہے اور وہ وہی پر گر جاتا ہے وہی پر مرنے لگتا ہے اب یہ کہانی یہی تک ایسی ہی دکھائی گئی ہے جس سے کہ کافی کچھ سمجھ آ جاتا ہے دی ٹری آف لائف کے بارے میں اور خاص کر تھومس کا جو مشن تھا اور یہاں پر بات سپین کو بچانے کی بھی ہو رہی ہے مگر یہاں پر اسے دو ایسی چیزیں مل رہی ہیں جسے انسان پانے کے لیے کچھ بھی کرے گا ایک ایٹرنل لائف مطلب کہ عمر ہونا اور دوسرا اس سے اپنا سچا پیار ملنے والا تھا مگر اس کی کہانی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے خیر یہ اتنی بھی سمپل نہیں اسے بھی سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اور باتیں جاننی ہوں گی اب یہاں پر ہم ایک دوسری کہانی بھی دیکھتے ہیں جسے کہ کچھ ٹائم کے لیے ہم پریزنٹ کی کہانی مان لیتے ہیں اور جو پہلے والی تھی وہ پاسٹ کی کہانی تھی یہاں بھی مین کریکٹر ٹومی اور ایزی ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایزی ایزابیلا کا شورٹ فارم ہے اور ٹومی تھامس سے ریلیٹڈ ہے اب پریزنٹ کی یہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ٹوم وہ اپنی وائف ایزی سے بہت ہی پیار کرتا ہے اور ٹوم بائی پروفیشن ایک سرجن ہے مگر ایزی بیمار ہے اسے نیورو ڈیجنریٹیو برین ڈیزیز ہے ایک ایسی بیماری جس کا علاج پاسبل نہیں ہے اور اس سے انسان کی موت جلد ہی ہو جاتی ہے اس کہانی میں ٹوم کافی کھویا کھویا سا رہتا ہے کافی سیڈ سا اور اس مووی میں ایک سین ہمیں کئی بار دکھایا گیا ہے جب ٹوم اپنی لیب میں ہوتا ہے تو تب ایزی وہ اسے باہر جانے کے لئے کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ پہلی برباری شروع ہو گئی ہے مگر ٹوم اپنے کام میں اتنا بزی ہوتا ہے کہ وہ جانے سے انکار کر دیتا ہے اور ایزی اکیلے ہی چلی جاتی ہے اب یہاں پر ٹوم وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا جاتا تھا وہ ایزی کے ساتھ جانا جاتا تھا مگر سچائی یہ تھی کہ وہ ایزی کے لئے ہی کیوں ڈونڈ رہا تھا وہ کسی طرح سے بس اسے بچانا جاتا تھا اور وہ اس کے لئے کافی ہی زیادہ ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا کافی کمپاؤنٹس تیار کر رہا تھا اور ہر دن ایزی وہ موت کے قریب جا رہی تھی مگر ابھی تک ٹوم اپنی اس ریسرچ میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا اور ہر دن ہر منٹ ایزی موت کے قریب جا رہی تھی اب حال میں ٹوم اور اس کی ٹینگ ایک خاص طرح کے کمپاؤنٹ پر ریسرچ کر رہے تھے ان کا سبجک ایک منکی تھا اور اسی بھی سیم وہی برین ڈیزیز تھی یہاں پر ٹوم کی کریکٹر پر دھیان دینا ضروری ہے یہ انسان ایک ایسی سیچویشن میں ہے جہاں پر وہ ناممکن کو ممکن کرنی کی خوشش کر رہا ہے حالانکہ اسے پتا ہے کچھ باتیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی مگر پھر بھی ٹوم وہ رکتا نہیں ہے اور وہ سب سے زیادہ انٹرسٹ اسی کا ہے اس ریسرچ میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سرجری کرنے والے ہیں اپنے اس کمپاؤنٹ کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں مگر کچھ ہی دیر میں وہ ڈسپوائنٹ ہو کر باہر آ جاتا ہے کیونکہ وہ پھر سے فیل ہو چکا تھا ٹھیک اسی ٹائم وہ اوپر دیکھتا ہے اور اسے کچھ نظر آتا ہے وہ جو بھی تھا آگے ہم صحیح سے جان پائیں گے مگر یہاں پر یہ سین ایک نیبیولا کی طرف اشارہ ہے جسے مووی میں زبالہ بھی کہا گیا ہے اور اسے ہم آگے جان پائیں گے تو اس کو دیکھتے ہی ٹوم کو سینٹرل امریکہ کے ایک بہت ہی انشن ٹری کا خیال آتا ہے اور اس کا کمپاؤنڈ وہ استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس بار وہ اپنا ایکسپیرمنٹ اسی کے ذریعے آگے بڑھاتا ہے اور اس بار جب وہ کوشش کرتا ہے تو وہ کم سے کم فیل نہیں ہوتا اور کامیابی کی طرف یہ ان کا پہلا سٹپ تھا سرجری سے پہلے ٹوم نے اپنی ویڈنگ رنگ باہر ہی چھوڑ دی تھی مگر سرجری کے بعد جب وہ اسے ڈھوننے لگتا ہے تو وہ غائب تھی اب موویک میں ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس سے ہی ہمیں اس کمپلیکس موویک کو سمجھنے میں مدد ملے گی خیر اس کامیاب ایکسپیرمنٹ کے بعد جب ٹوم کی ہیڈ وہاں آتی ہے اور وہ ٹوم کو سمجھاتی ہے کہ تم آرام نہیں کر رہے بس کیور کی تلاش میں ہی لگی ہوئے ہو اور آج بھی اس نے اس کمپاؤنڈ کو بینہ ٹیسٹ کے ہی اپنے سبجک میں انجکٹ کیا اس ہیٹ کا نام ڈاکٹر لیلین ہے اور یہاں پر وہ ٹوم کو ایسی کے ساتھ کچھ دن بتانے کا مشورہ دیتی ہے مگر ٹوم وہ ماننے کو تیار نہیں تھا اور ریالیٹی کیا ہے وہ کیوں ایسا نہیں کرنا چاہتا یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اسی کے لیے یہاں پر وہ کیور کی تلاش میں ہے خیر وہ گھر آتا ہے اور ایک لمحے کے لیے وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ ایسی کو آواز دیتا ہے مگر اس کا کوئی ریسپونس نہیں آتا اور اس بات سے وہ ڈر جاتا ہے ونڈو کھلی تھی تو وہ وہاں پر پہلے جاتا ہے اور وہ ایسی کو وہاں پر بیٹھا ہوا پاتا ہے وہ اپنے ٹیلیسکوپ کے ساتھ تھی اور ٹوم بھی وہاں پر آتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور یہاں پر دونوں کی باتیں ہوتی ہیں اس ٹیلیسکوپ سے ایسی وہ اسی نیبولا کو دیکھ رہی تھی جسے وہ زبالبا کہتی ہے اب زبالبا اصل میں مایان متس ریلیٹڈ خاص کر موت اور پھر سے ریبرٹ مایانز کا اس پر گہرا بیلیو بھی تھا اور اسی ڈیٹیل میں جانے کی خاص ضرورت نہیں ہے اب اسی وہ زبالبا کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سولز جا کر پھر سے جنم لیتی ہیں یہ سن کر ٹوم حیران بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے تو یہاں پر اسی اصل میں ایک بک لکھ رہی تھی اور اس بک کا نام ہے دفاونٹن ٹوم پوچھتا ہے کہ کیا وہ بک کمپلیٹ ہو گئی ہے اسی جواب دیتی ہے کہ آلموس مگر ٹوم اس بات سے حیران تھا کہ جو بک اسی لکھ رہی ہے وہ ہسٹوریکل ہے اصل میں شروعات کی جو کہانی ہم نے دیکھی ہے وہ اسی بک کی کہانی ہے وہی سپین والی تو ٹوم پوچھتا ہے کہ کہانی تو سپین کی بارے میں ہے ایک نیبیولا کا ذکر اس میں کیوں ہوگا اسی یہ جواب دیتی ہے کہ مطلب شروع وہاں پر ہوئی تھی مگر ختم یہاں پر ہوگی یعنی کہ زبالبا پر اس نیبیولا پر جو کہ حیران کرنے والا ضرور تھا ٹوم اسی سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ اگر تمہاری بک کمپلیٹ ہو گئی ہے تو کب میں اسے پڑھ سکتا ہوں مگر اسی اس بات پر خاموش رہتی ہے اب یہاں تک ہم یہ تو سمجھ گئے ہیں کہ ایزابیلا، تھومس، سپین اور باقی سب باتیں وہ اسی کے ایک کہانی ہے جو اس فاؤنٹن نامی بک میں ہے مگر پھر بھی اس کہانی کا اصلی مطلب کیا ہے کیا سچ میں ایزی اور ٹوم کا اس کہانی سے کوئی لنکٹ ہے دیکھا جائے تو یہاں پر ری برت کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں خیر یہاں تک ہم تھوڑا بہت سمجھ گئے ہیں ابھی وہ دونوں باہر بیٹھ کر یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ٹوم کا دھیان ایزی کے ننگے پاؤں پر جاتا ہے حالانکہ دونوں ہی برف میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دیکھ کر وہ ایزی سے پوچھتا ہے کہ تمہاری شوز کہاں ہیں کیونکہ اس کے دونوں پیر وہ برف میں تھے اور یہ تو پھر ٹوم کو آگے پتا چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایزی کے نروس سسٹم نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے جب بعد میں ٹوم وہ اسے بات ٹپ میں بٹھاتا ہے تو پانی بہت ہی گرم ہوتا ہے اور ایزی کو کچھ بھی فیل نہیں ہوتا اور وہ بتا دیتی ہے کہ اس نے اپنی سنسٹیوٹی کو کھو دیا ہے اس بات سے ٹوم کو غصہ بھی آتا ہے کہ تم نے مجھے پہلے یہ کیوں نہیں بتایا مگر اندر سے وہ اور بھی زیادہ دکھی ہوتا ہے ایزی یہاں پر بڑے ہی عجیب سی بات کرتی ہے کہ جب سے اس کے ساتھ اس سب کچھ ہو رہا ہے مطلب اس کا ہر دن موت کے قریب جانا وہ اندر سے بہت ہی الگ فیل کر رہی ہے اور ایزی کا اس الگ فیل کرنے سے کیا مطلب تھا یہ بھی ہم آگے سمجھ پائیں گے خیر اس کے بعد ٹوم بھی ٹینشن میں چلا جاتا ہے اگلی صبح ایزی کے ہاتھ میں اپنی فاؤنٹن نامی بک ہوتی ہے مگر کام کی وجہ سے ٹوم اس پر دھیان نہیں دے پاتا اور بینہ وہ بک دیکھی ہی وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے امرجنسی کال آتی ہے اپنی لیب سے وہاں پر پہنچ کر ٹوم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کمپاؤنڈ منکی پر ٹیسٹ کیا تھا وہ کارگر ثابت ہوا ہے مگر یہاں پر ٹوم کا اصلی مقصد کچھ اور ہی تھا وہ برین ٹیومر کا پوچھتا ہے کیا اس کمپاؤنڈ سے اس ٹیومر پر کچھ اثر پڑا ہے مگر نہیں اور اصل میں یہ کمپاؤنڈ گروت ریٹ کو کم کرنے والا تھا اور اس سے وہ ایزی کی مدد نہیں کر سکتا تھا تو وہ پھر سے ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے مگر اس بار وہ اسی کمپاؤنڈ کے ساتھ کچھ بھی ایکسپیرمنٹ کرتا ہے اسے اور بہتر اور تیز رسپونسف بنانے کے لیے جس سے کہ وہ ایزی کو بچا سکے کیونکہ یہاں پر ٹوم کا صرف ایک ہی مقصد ہے اسے پیسہ یا شہرت نہیں چاہیے تھی وہ صرف ایک ایسا کیور ڈھونڈ رہا تھا جس سے وہ اپنے پیار کو بچا سکے حالانکہ اس بات سے اس کا سٹاک زیادہ خوش نہیں ہوتا مگر وہ ٹیومر کا علاج دھوننا جاتا تھا نہ کہ ایجنگ کا اب اسی راہ ٹوم جب اپنے گھر میں ہوتا ہے ہی کہا تھا کہ آلموسٹ ریکمپیٹ ہو چکی ہے تو وہ سے پڑھنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ٹوم وہ سپین کے اس ایرہ میں چلا جاتا ہے اس کہانے میں بلکل کھو جاتا ہے جو ہم نے سب سے پہلے ایکسپلین کی تھی ایزابیلا اور تھومس کی جہاں انہیں کس چیز کا ڈر تھا اور ایزابیلا نے تھومس کو کون سمیشن دیا تھا کیونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ کہانی پاسٹ کی کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ایزی کی ایک فکشنل سٹوری ہے یہ بات الگ ہے کہ جس ایرہ کے بارے میں یا پھر جس سکوین کے بارے میں لکھا گیا ہے کچھ باتیں اس میں ریال لائف سے بھی جڑی ہیں مگر باقی سب کچھ فکشنل ہے یہاں پر اگر ہم دھیان دے تو بک کی کہانی اور پریزن کی کہانی مطلب ٹوم اور ایزی کی کافی ملتی جلتی ہے بک میں ایزابیلا کا تھرون اس کی جان خطرے میں ہے ایک خطرناک انسان وہ اس سے سب کچھ چھیننے والا ہے اور تھومس وہ اپنی رانی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اسے بچانے کے لئے وہ ناممکن سی کھوچ پر نکل جاتا ہے اور جیسے دی ٹری آف لائف جسے ڈھوننا لگ بھگ ناممکن ہے مطلب کہ عمر کرنے والا ایک ہی اور اور ریال لائف یعنی کے پریزن میں بھی ایزی کو ایک ایسی ہی بیماری ہے جس کا کیا اور ٹوم دھون رہا ہے مگر یہاں جب بھی ٹوم وہ یہ بک پڑتا ہے تو ہمیں ایسے ریاکشنز دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ یہ سب کچھ ٹوم نے پہلے ہی دیکھا ہو اور یہاں پر یہ بات ہمیں شک میں ڈال دیتی ہے کہ شاید ایزی کی ایک کہانی ری ورد یا پھر انکارنیشن جیسی باتوں کی طرف اشارہ ہو مگر کسی بھی کامپلکس کہانی کو سمجھنے سے پہلے اسے سب ہی پہلوں سے اچھی طرح سے جاننا ضروری ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے خیر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایزی ایک میوزیم میں گئی ہے جہاں پر ٹوم بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر ایزی وہ کچھ مایان آرٹیفیکٹس ٹوم کو دکھاتی ہے جس میں کہ وہی ری برد اور دی ٹری آف لائف جیسی میٹس کی باتیں تھیں ساتھ ہی زبالبہ کی طرف بھی اشارہ تھا مگر یہاں پر ایزی وہ تو ان سب پر بلیف کرتی تھی مگر ٹوم کو اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا کیونکہ ہر بار بات وہ ڈیتھ اور لائف پر ہی آ جاتی ہے اور ایزی بار بار ان باتوں کو کیوں منشن کر رہی ہے یہ سب کچھ اینڈ میں ہی کلیر کر دیں گے ہم اب یہاں پر اچانک سے ایزی وہ گر جاتی ہے مگر ٹوم وہ جلدی سے اسے پکڑ لیتا ہے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور نیکس سین میں ہم اسے ہاسپٹر میں ایڈمیٹ دیکھتے ہیں مطلب یہ کہ اب ایزی کی حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی اور ٹوم جو کہ پہلے سے کافی دکھی تھا ٹینشن میں تھا اب اس کے لئے مشکلیں اور بھی بڑھ گئی تھی کیونکہ اب ایزی شاید نہ بچ پائے ہوش میں آنے کے بعد ٹوم ایزی کو دلاسہ دے رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی بس اسے ٹائم جائے گے مگر ایزی کو پتا تھا کہ وہ مرنے والی ہے اور دوسری بار اگر اسے دورہ پڑا تو شاید وہ زندہ نہیں رہ پائے گی ایزی ٹوم کو کہتی ہے کہ وہ ڈری ہوئی نہیں ہے یہ لائنز بھی کہتی ہے کہ when I fell I was full ٹوم اسے سمجھاتا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں پکڑا تھا مگر یہاں پر ایزی کا مطلب کچھ اور ہی تھا اسی رات ٹوم وہ اپنی لیب میں جاتا ہے جہاں پر سٹاف اپنی نیو ریسرچ سے بہت ہی خوش تھی مگر ٹوم نے کیونکہ ابھی تک برین ٹیومر کا کیور نہیں ڈونڈا تھا یہاں تک کہ ڈاکٹر لیلین کے ساتھ تو اس کا جھگڑا بھی ہوتا ہے حالانکہ وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم رات و رات کوئی کیور نہیں بنا سکتی یہ ناممکن ہے اور اس بات کو لے کر ٹوم وہ بہت ہی غصہ تھا اور اندر سے دکھی تھا اب یہاں پر مووی میں دوسری بار ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ٹوم نے اپنی بیڈنگ رنگ کہیں کھو دی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں خیر رات کو وہ واپس سے ہسپٹل میں آتا ہے جہاں پر ایزی ایڈمیٹ تھی وہ اس کے ساتھ ٹائم سپرنڈ کرتا ہے اور یہاں پر دونوں کی کانورسیشن ہوتی ہے اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پر ایزی مرنے والی ہے مگر ٹوم وہ سے کھونا نہیں جاتا اور وہ اسے بچا بھی نہیں سکتا یہ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے خیر ایزی اسے اپنی ایک موسس نامی دوست کی کہانی سناتی ہے جو کہ شاید اس کے ساتھ کسی ٹرپ پر گیا تھا اس نے کہا کہ موسس کے فادر مر گئے تھے تو موسس نے اس کے گریف پر ایک سیڈ رکھا اور ٹائم کے ساتھ وہ اس کے گریف پر بڑا ہوتا گیا اور مطر نیچر کی وجہ سے اس کا حصہ اس سٹری میں بھی تھام اس کے پتوں میں اس کی برانچز میں اور وہ اس نیچر کا ایک حصہ بن گئے یہاں پر ایزی ایک لائن بھی کہتی ہے کہ death is the road to o یہاں اگر ہم اسے اپنی لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کریں تو زندگی موت کی امانت ہے ایک دن تو ہم سبی کو مر نہیں ہے مگر ٹوم وہ اسے موت والی بات کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا حالانکہ اسی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں بالکل تیار ہوں مرنے کے لئے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے خیر ٹھیک اسی ٹائم وہ ٹوم کو اپنا ایک پین گفٹ کرتی ہے اور اس سے وعدہ لیتی ہے کہ تم میری فاؤنٹن بک کے آخری چپٹر کو خود لکھو گے تاکہ وہ کمپلیٹ ہو جائیں یہاں پر ٹوم کہتا ہے کہ میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں مگر ایزی زد کرتی ہے اور وہ رات ٹوم ایزی کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی بتاتا ہے جہاں پر تھامس پر وہ مایان لیڈر حملہ کر دیتا ہے مگر پھر ایزی کی سانسے وہ تھمنے لگتی ہیں تو ٹوم بہت ہی ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھا تو وہ جلدی سے اسے سی پی آر دینے کی کوشش کرتا ہے علام بجھنے لگتا ہے اور اتنے میں ڈاکٹر بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے اور ٹوم کو وہ باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی تھی اور یہاں پر ٹوم وہ بہت ہی نروس اور دکھی تھا کیونکہ وہ ایزی کو کھو رہا تھا اسی ڈر کی حالت میں اس کی نظر ہسپٹل کے ایک اولڈ پیشنٹ پر پڑتی ہے جو ٹوم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور ٹوم جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اسے کچھ فیل ہوتا ہے مگر جلدی وہاں پر لیلین آتی ہے اور اب آپ اس اولڈ پیشنٹ کو یاد رکھیں ایزی نہیں بڑھ سکین اور اس کی موت ہو گئی تھی ٹوم وہ بلکل ٹوڑ گیا تھا اور اپنے گھر آتا ہے بہت روتا ہے اور گھر کی ساری چیزوں کو وہ غصے میں توڑنے لگتا ہے تب ہی اس کی نظر ایزی کی دیئے ہوئے پین پر پڑتی ہے اور اس کی ویڈنگ رنگ بھی مسنگ تھی تو وہ اسی سے اپنی ویڈنگ رنگ کا ٹیٹو اپنی انگلی پر بنانے لگتا ہے اور وہ کافی دکھ کی حالت میں تھا اور اس کہانی میں ایزی اب مر گئی اگلے دن ہمیں فیونرل دکھایا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر لیلین بھی آئے تھی اور ٹوم وہ بہت ہی دکھی تھا اور غصہ بھی ایزی کو تفنانے کے بعد لیلین وہ ٹوم سے بات کرنے آتی ہے مگر یہاں ٹوم کہتا ہے کہ موت وہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج بھی ہوگا اور وہ اسے ڈونڈ کر ہی رہے گا اس کے ساتھ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے ہی دن وہ لیب میں آتا ہے اور اس کا سٹاف حیران تھا مگر وہ کہتا ہے کہ اسے کیورڈ دوننا ہے موت کا وہ امر ہونے کا کوئی کیورڈ دون رہا تھا اس کے بعد وہ اپنے کام پر لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی ایزی کی بھنگ دا فاؤنٹن کا آخری چپٹر بھی خالی ہے جہاں پر وہ ٹوم کو ہی لکھنا ہوگا اور اینڈ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹوم وہ بعد میں آ کر ایزی کے گریف پر ایک سیڈ رکھ دیتا ہے جیسے کہ اس نے ایک کہانی سنائی تھی اور ٹوم وہ زبالبہ کی طرف دیکھتا ہے اور اب اس نے اس بھنگ کا وہ لاسٹ چپٹر لکھا یا نہیں یہ اینڈ میں ہمیں سمجھ آئے گا اب یہ کہانی یہی تک تھی ہم نے مووی کی دو کہانیوں کو کمپلیٹلی کور کر لیا ہے اب ہم کافی کچھ جانتے ہیں اب ہم مووی کی تیسری سٹوری لائن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کافی الگ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اب یہاں پر ہم ٹوم کو سپیس میں دیکھتے ہیں اور وہ ایک سپیس شپ میں ٹرول کر رہا ہے جسے شاید ہی آج تک ہم نے کسی مووی میں دیکھا ہو اس کا آؤٹفٹ بھی کافی الگ ہے اور وہ اس آرگینک بابل شپ میں بلکل اکیلہ ہے اسی شپ کی سینٹر میں ایک سوکھا ہوا ٹری بھی ہے اور ٹوم وہ زبالبہ کی طرف ٹرول کر رہا ہے اب چونکہ ہم دونوں ہی کہانیاں جان گئے ہیں تو اس دیسری کہانی کو دیکھتے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ٹوم نے اسی کے مرنے کے بعد اپنا وہ ایکسپیریمنٹ کنٹینیو رکھا مطلب اس نے کہا کہ وہ دیت اس ڈیزیز کو وہ کیور کرے گا تو شاید اس نے وہ کیور ڈھون لیا اور اب انسان وہ امر ہو گئے ہیں وہ نہیں مرتے اور شاید انسان اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اس نے یہ آرگینک شپ بھی بنائے ہیں جس میں کہ اب ٹوم ٹریول کر رہا ہے اور یہ ٹری یا تو یہ دی ٹری آف لائف ہے وہی ٹری جس کا ذکر مووی میں آیا تھا یا یہ وہ ٹری ہے جو کہ ایزی کے گریف پر اگا تھا اور اب چونکہ اس ٹری میں بھی ایزی کا حصہ ہے جسے کہ نیچر کا اصول ہے ہر چیز وہ نیچر میں سما جاتی ہے ایک الگ روپ میں تو شاید یہ وہی ٹری ہے اور چونکہ ایزی کے حساب سے زبالبہ ایک نیبیولا ہے جہاں پر آتماؤں کا ریبرت ہوتا ہے تو شاید ٹوم ایزی کو وہاں پر لے جا رہا ہے تاکہ ان کا پھر سے جنم ہو سکے اب ان تھیوریز کو یاد رکھیں اس کے بارے میں تھوڑی در میں بات کریں گے اس سٹوری لائن میں ہمیں ٹوم کئی بار میڈیٹیشن کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ٹری سے ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ ایزی سے بات کر رہا ہو کیونکہ وہ یہ لائن کئی بار بولتا ہے کہ وی آر آرمونس دیر اور وہ اپنے ہاتھ پر لائنز والے ٹیٹو بھی بناتا ہے اور یہ اسی بینٹ سے جو کہ ایزی نیو سے گفٹ کیا تھا اور بار بار اسی ایزی کی ہلوسینیشنز آتے ہیں اور یہاں پر ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹوم شاید کئی سینکڑوں سالوں سے سپیس میں سفر کر رہا ہے کیونکہ زبالبہ اردھ سے بہت دور ہے اور جب بھی ٹوم کو ایزی کی ہلوسینیشنز آتے ہیں تو وہ یہ ایک ہی لائن کہتا ہے کہ ٹوم فینش اٹ مگر ٹوم ماننے کے لئے تیار نہیں تھا اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بک کے لاسٹ چپٹر کو کمپلیٹ کر دے خیر یہ سب کچھ ہمیں کئی بار دکھایا تو گیا ہے اور ایک پوائنٹ پر ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹری مر رہا ہے اور ٹوم اس کے لئے بہت روتا ہے اتنے میں وہ زبالبہ تک پہن جاتا ہے اور یہاں پر اسے اسی نظر آتی ہے پہلے تو ایزی بیلا کے روپ میں اور وہ وہی بات کہتی ہے کہ فینش اٹ ٹوم اس کے سامنے ٹوم روتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کیسے اسے ختم کروں تو اسی کہتی ہے کہ اور آخر کار یہاں پر ٹوم وہ کہتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور اسے کے ساتھ کہانی اور بھی کامپلیکس ہونے لگتی ہے جب ہمیں دوسری سٹوری لائن کے سین بھی دکھائے جاتے ہیں جیسے کہ وہ ٹائم جہاں پر ایزی ٹوم کو اپنے ساتھ واک پر جانے کے لئے کہتی ہے کہ یہ فرس سنو ہے مگر شروع میں ہم نے دیکھا کہ ٹوم کام میں اتنا بیزی تھا کہ وہ ایزی کے ساتھ نہیں جا پاتا اور اپنے کام پر چلا جاتا ہے مگر اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کو چھوڑ کر اسی کے ساتھ جاتا ہے یہاں پر سپیس شپ سے ٹوم بھی ایک ببل میں باہر چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں اس پہلی کہانی کا انڈ دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ مایان لیڈر وہ تھومس کو مارنے والا تھا مگر تب ہی وہاں پر اچانک سے فیوچر والا ٹوم اپیئر ہو جاتا ہے اور وہ مایان لیڈر وہ تھومس کو اپنی جان دے دیتا ہے جہاں پر تھومس اسے مار دیتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے اور اسے وہاں پر در ٹری آف لائف آخر مل جاتا ہے وہ زخمی بھی تھام تو پہلے وہ اپنے زخم پر اس ٹری کا رس لگاتا ہے اور پھر اسے پی بھی لیتا ہے اور یہاں پر ایک لمحے کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عمر ہو گیا ہے کیونکہ وہ کچھ بہت ہی الگ فیل کر رہا تھا مگر جلد ہی وہ نیچر میں سمانے لگتا ہے اور اس کی باڈی میں پلانٹس اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بس پلانٹس میں بدل جاتا ہے وہیں دوسرے طرف ٹوم وہ زبالبہ میں چلا جاتا ہے اور اس کی باڈی وہ ملٹ ہونے لگتی ہے اور ہم اس ڈیٹ ٹری کو کھلتا ہوا دیتے ہیں اور وہ زبالبہ میں ہی سما جاتا ہے اور یہاں پر سبھی کہانیوں کا اینڈ ہو جاتا ہے مگر ساتھ ہی یہ کافی سوال بھی مند میں چھوڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے تو اصل میں کہانی یہ ہے کہ یہ مووی ایسے تو بالکل بھی نہیں ہے جیسا آپ نے سوچا تھا فرسٹ اف آل اس مووی میں دو اہم باتوں پر فوکس کیا گیا ہے لائف اور ڈیٹ موت یہ ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا زندہ چیز کو مر نہیں ہے دیکھا جائے تو پوری کہانی ڈیٹھ اور لائف کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے یہاں پر دو اپوزٹ سوچ تھی ایسی جس نے ڈیٹھ کو ایکسپٹ کیا اور ٹوم جو کہ ڈیٹھ کو نہیں مان رہا تھا اس سچائے کو وہ قبول ہی نہیں کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنی لائف مشکل بنا دی تھی اب کہانی کا جو لاسٹ حصہ تھا جہاں پر ٹوم وہ ایک سپیس ببل میں ٹرول کر رہا تھا اصل میں یہ ریل نہیں تھا ٹوم نے کوئی ایسا کیور ڈھونڈا ہی نہیں تھا کہ جس میں انسان امر ہو جائے نہ ہی وہ سچ میں سپیس میں تھا اصل میں اس مووی کی جو ریل سٹوری تھی وہ کچھ اور ہی تھی پہلی کہانی وہ اسی کی بک کی تھی ٹوم اس سے پیار کرتا تھا تو اسے کھونا نہیں جاتا تھا مگر کڑوا سچ یہی تھا کہ موت تو آنی ہی ہے اور اسی بھی اس سے پیار کرتی تھی تو اسے سچ ایکسپٹ کرنے کے لیے اس نے فاؤنٹین بک لکھ لکھی تاکہ وہ موت کی اس کونسپٹ کو دل سے ایکسپٹ کریں یہی وجہ تھی کہ اس نے کئی بار اس لائن کا استعمال کیا کہ death is the road to o ٹوم کی لائف میں کیا ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا موت نے ایزی کو چھین لیا اور ٹوم وہ موت کو ایک ڈیزیز ماننے لگا مگر یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمیں جب ہی ٹوم کے ہاتھ میں وہ ویڈنگ رنگ نہیں دکھائیں گئی تو اصل میں وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ریل ٹوم یہ ہے ہی نہیں وہ تو اصل میں ہاسپٹل کے بیٹ پر پڑا ہوا ہے جہاں پر ہم نے اس کی جھلک دیکھی تھی وہ بھی مر رہا ہے اور ایزی کو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں اور یہ جو سٹوری ہم نے دیکھی یہ تو بس پاسٹ کی یادیں تھی انگھوٹی کا غائب ہونا ڈیریکٹر کی طرف سے ہمارے لیے ایک کلو ہے سپیس کا سفر یا پھر اورگینک شپ اصل میں وہ بھی ٹوم کی سپیرچول جرنی تھی موت کی طرف مطلب ایسا کوئی شپ یا یہ سب کچھ ریل نہیں ہے وہ موت کے قریب جا رہا تھا مگر آج بھی وہ موت کو ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا اور ایزی نے اپنے بک کا جو لاسٹ چپٹر چھوڑا تھا ٹوم کے لیے اس کی اینڈنگ بھی موت پر ختم ہونی تھی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ تھومس کے ساتھ کیا ہوا تو ساری بات وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ٹوم وہ موت کو ٹھکرا رہا تھا اور ایزی وہ اسے ایکسپٹ کرنے کو کہہ رہی تھی باقے اس کہانے میں کوئی ٹائم ٹرول نہیں ہے نہ ہی کوئی رینکارنیشن یہ تو بس یادی تھی ٹوم کی اور اورگینک شپ میں وہ ٹری اصل میں ایزی کو ریپریزنٹ کر رہا تھا کیونکہ ڈیٹ ٹری کو سپیس میں لے جانا اسے دوبارہ سے زندہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے اور زبالبہ وہ موت کی طرف اشارہ ہے تو جیسے کہ ڈریکٹر نے کہا کہ چاہے آپ اس مووی کو جس اینگل سے بھی دیکھیں اس کا جواب ایک ہی آئے گا ڈیٹھ اور لائیف مووی کی ہر بات وہ اسے طرف اشارہ کرتی ہے یقین مانئے کہ اگر کوئی بھی موت پر سچے دل سے بلیف کرتا تو کوئی بھی لالج کا بھوکا نہ ہوتا